کون ہے جو یہاں پر رہے گا سب نہیں چلے جانے لیکن جس نے دنیا میں اللہ کے محبوب کی محبت کو اپنے دل میں بسایا جو جو وقت گزرتا جائے گا میرے نبی کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کرم فرماتا رہے گا جس کے دل میں نبی کا ایک محبت ہوگی نبی کی اطاعت ہوگی اس کے لیے کوئی منظر اجنبی نہیں ہوگی ہم ڈرتے ہیں قبر میں اندھیرے ہوں گے قبر میں عذاب ہوگا لیکن جو نبی کا غلام ہوگا وہاں میرے آقا کریم خود اس کا استقبال فرمائے گی ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ مومنوں کے لیے ایمان والوں کے لیے نبی کے غلاموں کے لیے تو قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے تو اللہ دبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرمائے یہ فکر ہی سب کو دینی ہے کہ پچھلے سال تھا کوئی آج ہم میں نہیں ہے اگلے سال پھر ہم میں پتہ نہیں کون کون نہیں ہوگا جانا تو سب نہیں آپ دوستو اگلے مہمانوں کی طرف کرتے ہیں میری بات یاد ہے سب رسولوں سے عالی جو جوان ہیں محبت سے ذرہات اٹھا کے کہہ دیں سب رسولوں سے عالی ہمارا اور کاریز آپ میں کبھی کبھی جنور میں آکے یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں کوئی دلیل مجھ سے نہ مانگیا لیکن یہ محبت والوں کے پاس کئی دفعہ دلیل بھی ہوتی نہیں بھی ہوتی لیکن بات حق ہی ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے کہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ قیامت کے دن بھی کسی کو پکارنے ہی پڑ جائے گا یہ تو نات ایسی ہے یہ دنیا میں بھی پڑی جائے گی قیامت میں بھی پڑی جائے گی جب سب کہیں گے نبی نحمولہ غیر جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ کسی اور کے پاس تو سب کٹھے ہوگے میرے نبی کے پاس آئیں گے اتنا بڑا جلوس ہوگا اتنے ساری امتیں ہوگی سارے نبی ہوں گے سارے رسول ہوں گے جب میرے نبی کی بارگاہ میں آئیں گے تو کوئی تو خوش ہو کے بولے گا کہ سب رسولوں سے آلہ ہمارا جو دنیا میں نہیں بولا ہو قیامت میں کیا بولے گا ذرا محبت کے ایک طرف اپول پڑی انشاءاللہ قیامت کے دن آسانی رہے گی ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے جوان کہہ دو اور اگلے مہمان کو بلائیں فیلے اویسے قرن داؤ اوکھ تو محتت برد یمن من باوری جھلک دکھاؤ سجن وہ ہم مٹھیاں گا دی اداو مٹھیں جو ہمرا وادی سنکریاں فرقت دی رات لبھیری ہے جنی غم دی نال ہنیری ہے کہ رحمت دیوچ دیری ہے او دی دلنوں تانگ بتیری ہے جنی عزلوں شانوں اچیری ہے رب وصل دوچ کے دیری ہے آج سکھ میں ترانی ودیری ہے کہوں دی لڑی اداس گنیری ہے لو لو وچ شوق چگیری ہے اج نینا نایاں کیوں جڑیاں او دی ہاتھ مہار زمانی ہے او دی دو جگت سلطانی ہے ایتھ گم عقل انسانی ہے پکچند بدر شاہ شانی ہے بد چمکے لات نورانی ہے کاری زلفت اک مستانی ہے مغمور اچھی ہیں بدبریاں او دی حسند پرتو شمس و قمر او دی مدوال بھو بکر و عمر یہاں رکسی لاج لحد اندر اے سورت شالا پیش ندر رہ وقت نزات روز حجر رچ کبرت پلتی ہوزی گزر سب کھوڑنیاں تیسن تدکھریاں انہو ہستی دا انوانا تھا رب سجے دی برہانا تھا یا اکھیاں دا قرآنا تھا اس سورت نوں نے جانا تھا جانانے کے جان جہانا تھا سج آکھاں تے رب دی شان سج آکھاں تے رب دی شان آکھا جس شان تو شانا سب بڑیاں کے جن و بشر کے شاہ و گدا جتی جس بھی نصیر او شان خدا اوڈی ہوشت موگوں بول اٹھیا سبحان اللہ ماں اجمل کا ماں احسن کا ماں اکمل کا کتھ مہر علی کتھ تیری سنہ کتھ مہر علی کتھ تیری سنہ مستاخ اکھی کتھ جا آڑیاں اللہ یا رسول اللہ یا چھوٹے سے بچے نے بڑے زوگ کے ساتھ نہ رہے گا بڑا مزہ کھڑے ہو کے نہ رہے گا سب نے جواب تو دینا ہے دیکھو کھڑے ہو کے بیٹے ہیں میرا نا بیٹے کھڑے ہو کے نہ رہے گا ایسے سب جواب دیں دونوں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ یا علی واہ واہ سلامت رہے ہیں یا غوثیہ سلامت رہے ہیں میرے بچے خوش رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں نہ کہو تو تاجدارِ گورڑا پیر سکیت مہری علی شاہ نے جب بہت کچھ کہہ دیا اور پھر نبی کے چہرے کو دیکھا تو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں تھا اتنے ہی کہہ دیا سبحان اللہ بس اتنے ہی یہ سب سے بڑی نات ہے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ اللہ نے اپنے محبوب کے میراج کا ذکر بعد میں کیا ہے پہلے کہا ہے سبحان اللہ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ دی کا مطلب اللہ ذرا کہہ دیں نا سبحان سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا اس پر تو کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں بڑے بڑے لوگ اتھے جا نیو بولن پھر وہی نعرہ لگائیں میں نے آج کی رات یہی نعرہ لگانا ہے سب رسولوں سے آلہ تاکہ سب کو آئے بھی اور سب مزے سے بولے بھی لیکن ابھی تک بھی کئی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ نبی کے ذکر کے صدقے میں ان کی پریشانیاں دور فرمائیں بندہ ہے پریشان ہو جاتا ہے بیمار ہیں تو رب شفا نصیب فرمائیں تنگ دست ہے تو رب کو شادہ دست بنائیں مقروض ہے تو رب کو کردے سنجات عطا فرمائیں خوش ہے تو شکرانے کے طور پر میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں جوان ہے تو نعرہ لگائیں سب رسولوں سے آنا ہمارا پھر ایک دفعہ کہتے ہیں وہی نعرہ وہی شہر میں نے پڑھنا ہے میں نے دوسرا پڑھنا ہی کوئی نہیں آپ نے کہنا ہے ہمارا نبی ہمارا نبی مزہ آجائے طبیعت خوش ہو جائے محبت کے ساتھ اللہ اللہ وہ امی وہ استاد قل مچ گیا جس کی قیصت پہ مکہ میں قل رہ برے ان سجام انتہائے سبل خالق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آنا ہمارا اور رسولوں سے آنا ہمارا مولا جس جس کی زبان پہ تیرے نبی کا نام ہے جو سن کے تیرے نبی کا ذکر خوش ہوتا ہے مولا اسے تُو دنیا کی خوشیاں بھی نصیب فرما آخرت کی خوشیاں بھی نصیب فرما اور کوئی بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہے تُو علی ممبزار کے صدور ہے ہم نہیں جانتے تُو جانتا ہے مولا آج گھر کو چھوڑ کے پستر گرم کو چھوڑ کے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جو تیرے نبی کا غلام تیرے گھر میں آکے صرف اس عدیت سے آیا ہے کہ محبوب کا ذکر سنوں گا مولا محبوب کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور فرما آمین اوچہ کہہ دو آمین اگلے مہمان کی طرف پڑھتے ہیں مسعد احترام درخواست گزار علامہ صاحب ماشاہ علامہ صاحب آگے تشریف لائی حضرتی علامہ مولانا غلام مرتضی صاحب دامت برکا کی قدسیہ آپ محفل میں تشریف لائی انجمن غلامان اویس قرنی کٹاریاں نیو پڑیاں کی جانب سے میں آپ کو خوش شاملیت کہتا ہوں ہر سال آپ تشریف لاتے ہیں اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں تشریف میں قبول فرمائے جو یہاں مہمان بن کے آئے ہیں آپ سب بھی مہمان ہیں جو جو مہمان بن کے آئے ہیں اللہ سب کو مدینہ کا مہمان بنا ہے آئیے اگلے مہمانوں کی طرف اللہ تعالی نے بڑی عزتوں سے نوازہ ہے بلبل چملستان رسالت واصف تاجدار نبوت مہترن جنب قاری علی عثمان آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سگدل کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں کلہا یقیدت پیش فرمائیں گے قاری علی عثمان